کچھی آبادیوں کو مالکانہ حقوق دیئے جو رہ گئے انہیں اپنے ہاتھوں سے ریجسٹرییاں دوں گا بلا تفریق عوام کی خدمت جاری رکھوں گا صدر آئی پی پی عبدالعیم خان کا لاہور میں جلسوں سے خطاب انتخابی مہم زور و شور سے جاری ہے کارکنوں کی بھرپور شرکت تاہم سیاسی اور سماجی شخصیات اس تحقام پاکستان پارٹی کا حصہ بن گئی اور آئی پی پی کے پیٹرن انشیف جہانگیر ترین کہتے ہیں انہیں ایک سونچاس کو ترقی دے کر مثالی حلقہ بنائیں گے اس تحقام میں پاکستان پارٹی اور مسلم لیگ نون اکٹھے ہیں عوام کے اعتماد کو کبھی اٹھیس نہیں پہنچائیں گے وہ ملتان میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے ملتان حلقہ ایک سو ون فورٹین آئیں گے میرا آبائی گھر ہے یہاں پہ آپ اور میں ایک ہیں عوام کی کھنبر کرنے آئے ہوں اس حلقے کو ایک مثالی حلقہ بنائیں ملتان کا بھی خیال کریں گے یہ نہ سوچیں کہ میں دروی ایک حلقے پہ بیٹھے ہوں گا مگر پہلے حلقہ پھر ملتان شہر مگر ایشان اکار دے مگر اصحیم ککھے مگر بیلٹ پیبر دیوتے اکار دیکھتے تھپا لاؤ شیر دیکھتے انہیں تھپا لاؤ تو عام انتخابات کے لیے انتخابی مہم زور و شور سے جاری ہے قریا قریا نگر نگر جلسے جلوس اور ریلیا نکالی جا رہی ہیں امیدوار ووٹرز کو لبھانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں مختلف شہروں میں ہونے والی سیاسی سرگرمیوں کا احوال دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں جلسے جلوس اور ریلیا ملک بھر میں انتخابی سرگرمیاں نون لیکہ سوات کے علاقے مٹا میں ورکرز کنونشن امیر مقام کا اہل سوات کے لیے پیغام بولے نواز شریف جلد آئیں گے اہم اعلانات کریں گے نوشہرہ میں پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کا انتخابی جلسہ پرویز خٹک کا صوبے میں اپنی حکومت بنانے کا دعویٰ کہا دیگر سیاسی جماعتوں نے لوٹ مار کر کے اپنی تجوریاں بھری آٹھ فروری کو عوام ان کا راستہ روکیں این پی رہنمائی ملولی خان چار صدہ میں گرجے میڈیا سے گفتگو میں بولے پارلیمنٹ میں جا کر جمہوری عمل میں کمزوریوں کا صفایہ کریں گے جو بھی راستے میں آئے گا ان سے شکوا کریں گے ادھر ملتان کے حلقہ این ایک سونچاس سے آزاد امیدوار رانہ افزل نے جہانگیر ترین کی حمایت کا اعلان کر دیا پی پی دو سو سولہ پر رانہ افزل آئی پی پی اور نون لی کے مشترکہ امیدوار سید بابر شاہ کے حق میں دستبردار ہو گئے